جب سے بجٹ دو ہزار بائس تیجز پیش ہوئے تو آپ سے ایک چیز کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ پنشنر بینفیٹ اکاؤنٹ اور بیبوت سیونگ سیوٹیفیکیٹ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو دس سے کم کر کے پانچ پرسنٹ کر دیا گیا ہے اب جن لوگ کو نہیں پتا یا جن کے بارے میں جن کو پورا پراپر نالج نہیں ہے وہ اب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جھوٹ ہے ان پر ٹیکس لگتا نہیں ہے کون سا ٹیکس کان سے آگے ہم نے تو کبھی نہیں دیا تو اس بارے میں میں نے سوچا کہ ڈیٹیل ویڈیو میں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ ایکچل میں یہ کون سا ٹیکس کام ہوئے اور کن پر یہ ٹیکس لگتا تھا تو میں اس بارے میں آج بات کرنے والا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کے پاس پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے یا پھر بیبوت سیونگ سیچیفیکیٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا آپ کے کافی سوال اس ویڈیو میں کلیر ہونے والے ہیں تو ناظرین 2017 میں یعنی پچھلی حکومت نے سیپٹمبر 2017 میں جو کہ نون لیگ کی پچھلی حکومت تھی اس کی بات کر رہو نہ کہ پی ٹی آئی کی اس میں ایک سرکولر پاس ہوا تھا جس کے تحت اگر آپ کی جو اماؤنٹ منافع ہوتا ہے پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ یا بیبوت سیونگ سیچیفیکیٹ سے وہ بھی آپ کی انکم کے طور پر اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کی اماؤنٹ وہ جو ایک حکومت نے سیلیکٹ کی ہوتی ہے کہ جی اس اماؤنٹ اتنی اماؤنٹ تک آپ کو ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اب وہ کیسے ہوتا ہے فار ایز ایمپل آپ کی انکم سلانہ انکم جو ہے وہ چھے لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے آپ کی سلانہ آپ کہیں پہ جواب کرتے ہیں آپ کی جو تنکہ ہے وہ پچاس ہزار پے ہے اگر آپ اس کو سلانہ پہ کرتے ہیں تو آپ کی سلانہ بنتی ہے وہ چھے لاکھ روپے اب چھے لاکھ روپے تک جب حکومت نے سیٹ کیا ہے کہ یہ ٹیکس فری ہے یہ ابھی فیلال میں ابھی فیلال حکومت نے اس کا اعلان نہیں کیا کہ یہ کتنی اماؤنٹ پہ ٹیکس نہیں لگے گا کتنی انکم پہ تو ابھی اس سال کا سیٹ ہونا باقی ہے جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ فیلال پچھلے سال میں بات کروں گا پچھلے سال ج جو اماؤنٹ سیٹ کیئی تھی وہ دی چھے لاکھ چھے لاکھ سے آپ کی اماؤنٹ بڑھتی ہے تو اس پر ٹیکس لگتا ہے آپ کی اگر تنکاہ پچاس زار ہے سلانہ آپ کا بنتا ہے چھے لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا ایسا ہی سمجھ دیجئے آپ نے سرٹیفکیٹ لیا ہوئے پینشنل بینیفیٹ اکاؤنٹ ہے یہ آپ کا آپ نے اس کے اندر پچاس لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوئے تو پچاس لاکھ میں آپ کا جو مہانہ بنا پرافٹ بنے گا گیارہ سو افسی فیلہ ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کی جو مہانہ کی پرافٹ بنتا ہے وہ ملتا ہے انسٹھ ہزار پی اور اگر آپ اس کو بارہ سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ آپ کی انکم بنتی ہے سات لاکھ آٹھ ہزار پی اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جو ٹیکس فری جو حکومت نے اعلان کیا ہے انکم اس سے زیادہ ہوگی تو اس پر ٹیکس لگے گا وہ دی چھے لاکھ روپے اب چھے لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کی انکم ہے اس کے پوٹ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا لیکن اس کے اوپر جو انک ایک لاکھ آٹھ ہزار پی اس پر آپ کا ٹیکس بنے گا وہ کتنا بنے گا وہ بنے گا تو آپ کی آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹیکس فری رقم سے ایک لاکھ آٹھ ہزار پی اوپر جا چکی جو کہ بنتی ہے سات لاکھ آٹھ ہزار پی تو ایک لاکھ آٹھ ہزار کے اوپر جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے پانچ پرسانٹ کی حساب سے وہ بنتا ہے پانچ ہزار چار سو روپے یہ آپ کا بنتا ہے ایک بات یاد رکھیے جو آپ کی منشن آتی ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتا ہے تو مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جتنی آپ حکومت نے ایک اماؤنٹ شیٹ کی ہوتی ہے اگر اس سے آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے اب ایک اگزیمپل لے جیئے کہ آپ کی پچاس لاکھ روپے آپ نے پنشنر میں بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ کے جاب بھی کرتے ہیں تو آپ کی کل ملا کے جاب کی انکم بھی اور یہ والی جو آپ کا پنشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ کے پرافٹ بھی کٹھا کر کے آپ کی انکم بن جاتی ہے دس لاکھ روپے تو دس لاکھ روپے بنتی ہے تو آپ کا جو چھ لاکھ سے اوپر والی رکم ہوگی چار لاکھ روپے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا جو کہ آپ کو گشوارے جب جمع کروائیں گے اس میں آپ لوگ پنشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ کے منافع جمع کروائیں گے تو اس میں آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا اب یہاں پہ ایک سلاب ہے جو کہ دوزار اکیس میں گورنمنٹ نے جاری کی تھی جس کے مطابق اگر آپ کی منافع جو ہے وہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ کے درمیان آپ کی سلانہ انکم ہے تو آپ کو پانچ پرسنٹ دینا پڑے گا اگر آپ کی انکم بارہ لاکھ سے اوپر چالی جاتی ہے تو پھر آپ کو اتنے پرسنٹ دینا ہوگا وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہوتا ہے اسی طرح سیم ہے اگر آپ نے بیابوت سیویں ایک آنڈ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اگر آپ کا اس سے آنے والا جو منافع ہے منافع کی بات کروں انویسمنٹ کی بات نہیں کروں اگر آپ نے بیابوت سیویں کی اندر کوئیس لاکھ تیس لاکھ جتنی بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کا اگر منافع سلانہ چھ لاکھ سے زیادہ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا جتنا منافع آپ کا زیادہ بند ہے صرف اس پر ٹیکس دینا ہوگا چھ لاکھ پر نہیں دینا ہوگا چھ لاکھ سے جتنا بڑھ جائے گا اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ایسے ہی یہ سیم چلتا ہے اگر آپ کا منافع چھ لاکھ سے کام ہے یعنی کہ آپ لوگ آپ نے بیبوت سیونگ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کا جو سلانہ منافع ہے وہ پانچ لاکھ اسی زار بنتا ہے یا چھ لاکھ ہی بنتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا ہوگا جو دس پرسنٹ ٹیکس تھا جس کو کم کر کے پانچ پرسنٹ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے وہ ان کے لئے تھا جن کی منفع سلانہ جو ہے وہ بارہ لاکھ سے اوپر گا تھا آپ کا تو پہلی پانچ پرسنٹ ہے زیادہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سلانہ منفع اتنا ہی ہوگا پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے اگر آپ کا منفع آٹھ لاکھ بھی دس لاکھ بھی ہے تب بھی آپ کو پانچ پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا فیل وقت کے لئے اور بارہ لاکھ سے اگر آپ کی منفع آپ کا زیادہ ہے اگر چاہے وہ آپ بزنس کر رہے ہیں آپ لوگ جاب کر رہے ہیں اگر سب کی انکم کو ملا کہ اگر آپ کا جو پرافٹ ہے سلانہ انکم آپ کی بارہ لاکھ سے تجاوز کرتی ہے تو آپ کو دس پرسنٹ دینا ہوگا ابھی فیلال گورنمنٹ نے یہ اعلان کہ اس کو دس پرسنٹ کو کم کر کے پانچ پرسنٹ کرے گی ابھی یہ نئی آئیڈیا کہ یہ صرف اور صرف فائلرز کے لئے یا پھر تمام جو پنشنل بینیفٹ اکاؤنٹ ہے بیبور سیمین سیٹیفکیٹ والے ہیں سب کے اوپر یہ لاغ ہوگا جیسے ہی کوئی کلیر نوٹیفکیشن آتا ہے جکم جلائی کو تو آ جائے گا جیسے کوئی نوٹیفکیشن آئے گا تو میں آپ کو اس چینل کے اوپر آگا کر دوں گا بس ابھی کے لئے اگر آپ کا پھر بھی کوئی کلیر نوٹیفکیشن کہیں پہ ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ